رسول اللہ جنت عطا کیجئے بڑا پیارا منظر تھا جیسے ہم اپنے مرشد کے سامنے صحب قبلہ کے سامنے بیٹھے ہیں ایک عذب منظر ہوتا ہے لیکن جب میرے آقا کے سامنے صحابہ اکرام کا کافلہ رہتا ہوگا کتنا سہانا منظر ہوگا حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ جنت عطا کیجئے میرے آقا نے فرمایا یہ لو صدیق عطا کر دیا پھر فرمایا یا رسول اللہ اور عطا کیجئے میرے آقا نے کہا صدیق اور عطا کر دیا لکھیریں کھیچیں فرمایا اور عطا کر دیا تیسری مرتبہ صدیق اکبر نے جب یہ بات کہی واہرِ عاشق ان کا عشق دیکھو بازو بیٹھے عمر فارق کھڑے ہو گئے فرمایا صدیق اکبر بس کیجئے یا رسول اللہ بس کیجئے صدیق اکبر نے کہا اے عمر پوری امت بکشی چلی جاتی تو آپ کا کیا جاتا صدیق اکبر نے جب یہ بات کہی تو حضرت عمر فارق کہنے لگتے ہیں کہ مجھے معلوم یہ محبت تو دیکھو صدیق کی محبت بھی بے مثال ہے عمر کی محبت بھی بے مثال ہے حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ پوری امت اگر بکشی چلی جاتی تو عمر آپ کا کیا جاتا ارے آپ عمر کا عقیدہ دیکھو اے صدیق اکبر ارے الگ الگ مانگنے کی کیا ضرور میرا مصطفیٰ اشارہ کر دے کائنات کو جنت عطا کر دے سوحان اللہ سوحان اللہ سوحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن ارین ملاد النبی خویزانِ حلقِ قدبِ غاری سوحان اللہ سوحان اللہ میرا آقا بشان میں خاص کر اپنے وڑبائی کرام کی جارب سے صدیق بھائی اس شہر کو دیکھے گا کتنا بڑتے وہ بالا ہے پائے نبی کہ چومتے ہیں عدب سے جو روح الامی کتنا بڑتے وہ بالا ہے پائے نبی کہ چومتے ہیں عدب سے جو روح الامی جن کے نالین کو چومیں عریش بری جن کے نالین کو چومیں عریش بری ان کا تلوہ کوئی کیا سبھج پائے گا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے سیدہ فاطبت زہرہ کی اسمت پر فاطمہ کے پاس ملک الموت کو جانے کی ضرورت نہیں دستِ قدرت سے ہی ان کی روح نکال لی جائے دستِ قدرت سے جن کی جدا روح ہوئی سیدہ فاطمہ کی ہے اسمت بڑی سیدہ فاطمہ کی ہے اسمت بڑی ار جن کو دیکھا نہیں ہے فرش تے نے بھی جن کو دیکھا نہیں ہے فرش تے نے بھی ان کا پردہ کوئی کیا سمجھ بڑا جن کو دیکھا نہیں ہے فرش تے نے بھی ان کا پردہ کوئی کیا سمجھ پائے گا آسمان پر اسے غسل دیں گے ملک جو نبی کی محبت میں مر جائے گا آسمان پر اسے اور یہ بھی شیر دیکھیں اس نواسے کے سجدے پر پورا زمانہ ناز کرتا ہے کہ ایک نواسے کی تشینہ لبی ہے آجبو کہ نام شبیر کی بندگی ہے آجبو ایک نواسے کی تشینہ لبی ہے آجبو کہ نام شبیر کی بندگی ہے آجبو جو جھکے تو قیامت تلک نہ اٹھے جو جھکے تو قیامت تلک نہ اٹھے ایسا سجدہ کوئی کیا سمجھ پائے گا جو جھکے تو قیامت اللہ اکبر بہت اچھے سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی مشکل کو شاہ سبحان اللہ بہت ہو بہت اچھے یہ ماتا ہے خیر البشر نام اپنا زمانے میں کر جائے گا آسمان پر ملک غسل دیں گے اسے جو نبی کی محبت میں مر جائے گا جو نبی کی محبت میں مر جائے گا حضرات یہ جلسہ حضرت فتح علی بہدود نوا فتح علی بہدود ان کی جوزہ محترمہ حضرت سیدہ سیدانی بھی اور ان کے بطن پاک سے تشریف لائے یعنی علی حیدر کے غلام حیدر بن کر حیدر علی اور ان کے مطفیق پاک سے اس روئے زمین پر ایک ایسی بابرکت ہستی کا تولد ہوا جن کو شہید ہندوستان کے نام سے زمانہ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی علی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے حضرات تاریخ کی سطوں سے آج ہمارے نام کو نکالے جا رہے ہیں آج ہمارے کھتاروں کو ہٹایا جا رہا ہے آج مسلمانوں کے فیرستوں مسلمانوں کے نام کو تاریخی فیرستوں سے شہیدی فیرستوں سے جنگ آزادی کے فیرستوں سے اس نام کو ہٹایا جاتا ہے اور ہٹاتے ہٹاتے یہ بات کہی جاتی ہے کہ دو ہزار پچی چھپیس تک ایک بھی مسلمان یہاں نہیں رہے گا یہاں سے ہٹا دیا جائے گا ارے مجھے ہسی آتی ہے کہ ہم بسے نہیں ہیں بسائے گئے ہیں اور تمہاری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو وہ زمانہ تھا کہ تیرے بابا پرتھوی راج نے خاجہ کے بٹھائے ہوئے ایک ہوت کو ہٹا نہ سکا تو اس کے بسائے ہوئے مسلمان کو تُو کیسے ہٹا سکتا ہے عزیدانِ ملتِ اسلامیہ ارے ہم بسے نہیں ہیں بسائے ہوئے ہیں اور تُو اپنی تاریخ کی سطح دیکھ لے اور اس تاریخ کی سطح میں جب تُو دیکھے گا تو تُجھے سمجھ میں آئے گا کوئی غلامِ علی کے نام سے ملے گا کوئی غلامِ حسین کے نام سے ملے گا کوئی غلامِ حضرتِ ٹیپو سلطان کے نام سے ملے گا اور جب بھی تُو مٹانے کی بات کرے گا یہ پرچبِ اسلام اتنا